موسیقی روس اور یوکرین یوت کا آج باروہ دن ہے اس بیچ پردان منطری ناریندر موڈی نے آج ایک بار پھر یوکرین کے راشت پتی بلاد میر جلینسکی سے فون پر بات کی ہے سرکاری سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق دونوں دیشوں کے نیتاؤں نے فون پر لگ بگ 35 منٹ تک بات کی اس دوران دونوں نیتاؤں نے یوکرین کے تاجہ حالات پر چرچہ کی اور ساتھ ہی پردان منطری نے روس اور یوکرین کے بیچ جاری سیدھی باتچیت کی سرانہ بھی کی فون پر باتچیت کے دوران سب سے پہلے پی ایم نے یوکرین سے بھارتی ناغرکوں کو نکالنے میں یوکرین سرکار دوارہ دی گئی ساہتہ کے لیے راشت پتی جلینسکی کو دھنیواد دیا انہوں نے سومی سے بھارتی ناغرکوں کو نکالنے کے لیے جاری پریاسوں میں یوکرین سرکار سے نرنتر سمرتن بھی مانگا ہے روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کرنا شروع کیا تھا جس کے بعد پہلی بار پی ایم موڈی نے 26 فروری کو جلینسکی سے فون پر بات کی تھی بھارت نے سنیوکت راشت میں روس کے خلاف ہوئے مددان سے دوری بنائی تھی جس کے چلتے جلینسکی نے پی ایم سے کہا کہ بھارت یوکرین کو سنیوکت راشتر سرکشہ پریصد میں سمرتن دے حالانکہ بھارت اس ماملے میں کسی بھی ایک پکش کا ساتھ دینے سے بستے ہوئے یودھ کے سمادھان کے لیے کوٹنیتی کو جرور بتایا ہے ادھر بھارت نے بھی یوکرین یودھ کی نندہ کی ہے ساتھ ہی روس کے خلاف مددان سے بھی دوری بنائی ہے فلال یوکرین میں فسے بھارتی ناغرکوں کی سرکشت بافسی کے لیے بھی بھارت سرکار ہر سمبک کوشش کر رہی ہے اس کے لیے آپریشن گنگا سرو کیا گیا ہے تاکہ یودھ گرست دیش سے لوگوں کو باپس لائے جا سکے ناغرکوں کی بافسی کو سنشت کرنے کے لیے سرکار نے چار کیندریوں منتریوں کو بھی یوکرین کے پڑوسی دیشوں میں بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی بیدیش منترالے نے یودھ بیرام کا بھی آگرہ کیا ہے جسے روس نے سمیں سمیں پر لاغو بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ روس کے راشت پرتی بلادمیر پتن کے آدیش کے بعد 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیے جانے کی شروعات ہوئی تھی تب سے اب تک یہاں کے کئی خوبصورت سہر خندر میں تبدیل ہو چکے ہیں قریب پندرہ لاکھ لوگوں نے یوکرین چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں سرڑ لی ہے روس پر آرو پھیکی ہوئے سینٹ کانوں کے علاوہ یوکرین کے ریایسی علاقوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جس کے کارڑ عام آدمی بھی مارے جا رہے ہیں حالانکہ بھارت سرکار کے ریپورٹ کے مطابق 22 فروری سے اب تک یوکرین سے قریب 16000 بھارتی اچھاتروں کو پڑوسی دیشوں سے ائر لیفٹ کر نکالا گیا ہے بیرو ریپورٹ ہو جانگ ٹائمز